بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صدر عرف علی کا اشتیفہ نئے صدر غائلان رحیل شریف نئے صدر نگران حکومت بلکل فارغ ہونے والی ہے بفصیکلی جو سکرپٹ تھا جو ٹریلر تھا وہ ختم ہو جکا ہے اور اب جو ہے وہ نئی فلم جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والی ہے اگر آپ ہمارے چینلز کو فالو کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو اس بات کا بھی علم ہوگا کہ کچھ لوگ پاکستان میں گزشتہ کئی دہائیوں دہائیاں بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن سپیشلی گزشتہ کئی سالوں سے پاکستان میں صدارتی جو نظام ہے اس کو نافذ العمل کرنے کی یعنی کہ کوشش کر رہے ہیں یا وہ اس پیٹرن کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اب وہ ایکسیکٹ یا جسے نیشنل حکومت پریزیڈنشل سسٹم ان کو مختلف جو ہیں وہ نامختلف ادوار میں دیے جاتے رہے ہیں اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیزیں جو ہیں وہ فائنل راؤنڈ میں سٹارٹ ہو چکی ہیں چونکہ اس وقت انوائرمنٹ بھی ہے ملک میں نگران حکومتیں ہیں کوئی پولیٹیکل حکومت نہیں ہے کوئی عوامی حمایت یافتہ حکومت بھی نہیں ہے تو اس لیے یہ سب کچھ کرنا جو ہے وہ آسان ہے اس حوالے سے کچھ خبریں ہیں ہمارے پاس جو ہم آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں جو ہے وہ شیئر کریں گے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل ٹو دی پوائنٹ کو سبسکرائب کر لیں ناظرین بیسیکلی ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہوئی دو اہم ترین جو بل تھے ایک آرمی ترمیمی ایکٹ تھا اور ایک افیشل سیکرٹ ایکٹ تھا ان کو ترمیم کیا گیا یا کروایا گیا امپورٹن حکومت سے اور وہ جو دونوں ایکٹ تھے ان میں برائے راست عمران خان کو ایک کڑی جو سزا دینے کی ایک سازش جو ہے وہ بادی و نظر میں سامنے آتی ہے لیکن ایوان صدر کی جانب سے وہ جو بل ہیں ان کے اوپر اعتراضات اٹھائے گئے لیکن سٹاف میں سے کسی نے مبینہ طور کے اوپر وہ جو اعتراضات ہیں یعنی کہ سیگنیچر کر کے بھی بیج کر وہ قانون جو ہے اس کو بنا دیا اور صدر صاحب جو ہیں ان کو پتا ہی نہیں چلا اور پھر انہوں نے جا کر یہ بات جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر لکھ دی یعنی ٹویٹر کے اوپر لکھ دی لیکن خبر یہ ہے آپ کو پتا ہے پاکستان میں کئی بار جو ہے وہ جب عمران خان صاحب تھے تو اس وقت بھی بہت ساری خبریں ہم نے بھی اس کے اوپر ویڈیوز بنائی تھی یعنی کہ ہلکے ایسے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں صدارتی جو ہے وہ نظام حکومت ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ اسلامی بھی لگا دیتے ہیں یعنی اسلامی پریزیڈنشل سسٹم پاکستان اور عمران خان جو ہیں ان کو وزیر آزم کے اوخدے سے ہٹا کر ان کو وزیر آزم صدر پاکستان جو ہے وہ بنایا جائے گا اس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف کا کبھی بھی کوئی موقف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا اس وقت جو امپورٹٹ حکومت تھی یعنی اس وقت کی جو اپوزیشن تھی جب ہم عمران خان حکومت میں تھے تو وہ عمران خان کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے لیکن اب اچھا اس وقت بھی ایک نیشنل حکومت کا کونسٹ بھی پاکستان میں کافی ٹائم سے جو ہے وہ پروان چر رکھا ہے اور اب شاید وہ وقت ہے کہ پاکستان میں نیشنل حکومت بنانے کا جو وہ منصوبہ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درامت کیا جائے اور اس کے لیے پہلے بھی آپ نے دیکھا ہوگا رحیل شریف وزیر اعظم رحیل شریف ناگران وزیر اعظم رحیل شریف جو ہے وہ پریزیڈنٹ رحیل شریف یہ رحیل شریف وہ یعنی طاقتور حلقوں کے پاس رحیل شریف صاحب جیسا جرنیل جو ہے وہ ایک ایسا نام ہے جس کو اگر وہ اپنی حکومت یعنی کہ پریکٹیکلی اپنی حکومت یعنی کہ پہلے تو ہائیبرڈ حکومت یعنی شباز شریف امران یا کوئی بھی وزیر اعظم ہوتا ہے لیکن کنٹرول چیزیں جو ہیں وہ ساری وہاں سے ہوتی ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہی کسی سابق جرنیل کو صدر بنا دیں اور یعنی کہ بظائر بھی اور بیک اینڈ کے اوپر ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم خود کنٹرول کریں تو اس حوالے سے ایک خبر ہے وہ جو آگے چل کر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ صدر افیشل سیکرٹ ایکٹ بل جو ہیں وہ واپس بجوا دیئے گئے ہیں دنیا نیوز کی یہ ریپورٹ ہے جس کے مطابق زرائے وزارت پارلیمانی امور کا کہنا ہے کہ دونوں بلز پر جو صدر مملکت کے دسخط ہیں نہ ہی کوئی ہدایت وزارت پارلیمانی امور کو گزشتا روز دونوں بل بند لفاوے محصول ہوئے ہیں دونوں بل اب قانون بن چکے ہیں بل واپس بجوانے کا عمل اب جو ہے وہ غیر موثر ہو چکا ہے صدر مملکت ڈاکٹر آرف حلوی نے افیشل سیکرٹ ایکٹ ترمیمی بل اور پاکستان آرمی ترمیمی بل پر بھی دسخط کی تردید کر دی تھی اتوار کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس یعنی ٹویٹر پر جاری بیان میں آرف حلوی نے کہا تھا کہ خدا گواہ ہے میں نے افیشل سیکرٹ ترمیمی بل دوہزار تئیس اور پاکستان آرمی ترمیمی بل دوہزار تئیس پر دسخط نہیں کیے کیونکہ میں ان قوانین سے جو ہے وہ متفق نہیں ہوں میں ان قوانین کو پاکستان کے سیولینس کے اوپر اپلائی کرنے کے حوالے سے اتفاق نہیں کرتا جو لوگ جو ہیں وہ ان قوانین کی گرفت میں آئیں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی میں ان کو بے گناہ سمجھتا ہوں اور میں اس جرم میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوں تو بیسکلی اس کے بعد سے یہ حبریں آنا جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی تھی کہ جب ایک اس ایگزیکٹیو لیول کی پوزیشن کے اوپر کوئی بندہ جو ہے وہ بیٹھا ہو اور نیچے سے اس کے سٹاف کے لوگ اس کے حکمات ماننے سے انکار کر دیں تو دیفینٹی اس کو جو ہے وہ یعنی کہ آپ ایسا کہہ لیں کہ اس کو مستعفی ہو جانا چاہیے تو اس کے حوالے سے ایک میم بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے وہ چل رہی تھی اور بعض اداروں میں دسپلنٹ جو ادارے ہوتے ہیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے کسی ہیڈ کا حکم نہیں مانتے تو حکومت جو ہے وہ ادارہ جو ہے وہ اس کا کورٹ مارشل کرتا ہے اس کو سروس سے نکال دیتا ہے پولیس میں موطل کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پر الٹا ہے کہ صدر کی کوئی بات نہ مانے تو بجائے اس کے کہ جو لوگ یا سٹاف کے جن لوگوں نے صدر کی بات نہیں مانی ان کو پنش کیا جائے بجائے الٹا یہ کہہ رہا ہے کہ صدر جو ہیں وہ ان کو ہی جو ہے وہ مستعفی ہو جانا چاہیے اور ان کو جو ہے وہ استیفات دے دینا چاہیے تو بسکلی یہ اسی یعنی آپ سمجھ لیں کہ پلین کے اوپر عمل درامت کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے جو بسکلی یعنی پاکستان میں جو قوتیں صدارتی نظام لاکر جو پاور کا سینٹر ہے وہ صدر پاکستان کو بنانا چاہتی ہیں اور صدر پاکستان جو ہے وہ پھر اپنی مرضی کا کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ٹیکنو کریٹس کی جو حکومت ہے اس حوالے سے مقتدر جو ہلکے ہیں وہ زیادہ کمفرٹیبل جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمپورٹڈ حکومت یا پی ٹی ایم کی جو حکومت تھی اس نے بھی پوری کوشش کی کہ کسی سیاسی شخص کو جو ہے وہ وزیر آزم بنایا جائے لیکن سیاسی شخص کو وزیر آزم بنانے سے گریزان تھی اسٹیبلشمنٹ اور انہوں نے پھر بھی اپنے ہی بندے کو جو ہے وہ وزیر آزم بنایا ہے اور یہ ایک یعنی کے اوپن سیکرٹ ہے کہ جو انوار اللہ کاکر مجودہ پاکستان کے نگران وزیر آزم ہیں وہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے وزیر آزم ہیں کسی سیاسی جماعت نے ان کا نام نہیں دیا ان کا نام جو ہے وہ جس طریقے سے آیا وہ سب جو ہیں وہ سب چیزیں جو ہیں وہ ایک اوپن سیکرٹ ہیں اور ہر بندے کو اس بات کا علم ہے کہ یہ کون لائیا کیسے لائیا اور ساری چیزیں لیکن اب سابق جو آرمی چیف ہیں رحیل شریف جو سعودی عرب میں تھے اب پتہ نہیں ہیں یا نہیں ہیں ابھی کوئی میرے پاس ایسی وہ خبر نہیں ہے جس کو میں کنفرم کر سکوں لیکن ان کو جو ہے وہ صدر پاکستان بنانے کی جو خبریں ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر پھلائی جا رہی ہیں اور ڈیفینٹی ایک جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ رائے آمہ جو ہے وہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جب اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے تو لوگوں کو یہ کوئی ان ناؤن سی چیز نہیں لگے بلکہ وہ یہ سمجھیں کہ یار یہ بات تو کافی ٹائم سے ہو رہی ہے یعنی کہ ایک میڈیا وار جسے ہم کہتے ہیں یا میڈیا کے تھرو جو ہے وہ لوگوں کی ایک اپینین جو ہے وہ بیسٹ بنانا دس اس تھا مین یعنی کہ آپ یہ کہلیں گے ریزن تو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ دیکھیں چیزیں کیسے جاتی ہیں عرف علوی صاحب ابھی تک تو ڈٹے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے لوگ یا دیگر جو سیاسی لوگ ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے کے اوپر رہیں تاکہ پاکستان میں ٹوٹا پوٹا جو جمہوری نظام ہے یہ ایسے چلتا رہے اگر مصطافی ہوتے ہیں تو چیزیں جو ہیں وہ بلکل گروس روٹ لیول کے تک خراب ہو سکتی ہیں تو لیٹسی دیکھتے ہیں آنے والے جو دو تین دن ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں